اسلام علیکم ایف ایس انٹرویوز اور ابھی آپ کے اندر کیا احساسات ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے ہمیں کامیابی ملی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس طریقے سے گورنمنٹ نے ہمارے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ قابل مضمت ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی میربانی سے ہم اس وقت ہمارے اپنے گاؤں میں پانچ سو پلس کی لیڈ پہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے نا شیئر کی نسبت پانچ سو پلس پہ جا رہی ہے انشاءاللہ پورے ہلکے میں ہم میرا خیال ہے کہ بیس تو پچیس ہزار کی ووٹ سے ہم لیڈ کر رہے ہیں جیسا کہ پاکستان مسلم نون کا جو ادھر کا امیدوار وہ بہت ٹاف تھا تو اتنے ٹف وقت کے اندر اتنوں آپ نے اتنے لیڈ کے اوپر اوپر جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ کی میر بانی ہے خان صاحب کی جو جو ہمارے عوام کی خاتر انہوں نے قربانی دی ہے اور خان صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور خان صاحب کی امزردی کی وجہ سے لوگوں کا جو رجعان ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے اور جو زیادتی خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے لوگوں نے ان کا ثبوت دیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن نہیں ہو رہا تھا جیسے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے یہ انتہائی جو بری بری طریقے سے انہوں نے ہمارے سار ہمیں ٹارگٹ کی ہے پاکسٹان میں آسها کی ضرور پاکسٹان میں ہوا نہیں جیسے دوہ زیادت کی آئی والی آئی والی آمکھر آرگٹ کی آمکھر جو ہو رہا ہے یہ ایسا نہ ہم نے سنا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ بہت سخت زیادتی عوام کے ساتھ عوام کو کھلے عام الیکشن کروانا چاہیے تھا جیسے دوسری شفاف الیکشن ہونا چاہیے تھا شفاف ہونا چاہیے تھا چونکہ یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دیا جائے اور دوسری جماعتوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے پی ٹی آئی والوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے تھا جمہوریت ہے جمہوری طریقے سے آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا ہمارا جو ہمیں جو مشکلات آئی ہیں وہ ہمیں ہی پتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو عوام ہماری عوام نے ہمارا برپور ساتھ دیا ہے اور آج ہم اس عوام کی برپور تاون کی وجہ سے کامیاب ہیں افتخار صاحب یہ بتائی کہا کہ پی پی جو ہمارا این ایک سو پچیس ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو پی پی وان سکسٹی سکس ہے اس کے حلقے کو امیدواروں کو اس کے علاوہ جیتر کے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی محبت دیا ان کو کیا آپ میسی دیں گے دیکھیں یہ جو جو اپنے پائٹی کی سیلیکشن تھی نا ٹیگرڈ جو ٹیگرڈ رہتے ہیں وہ انتہائی شریف آدمی ہیں اور لوگوں نے ان سے پیار کیا ہے خان صاحب سے پیار کیا ہے جو پہلے نولنی کی سیاست تھی نا اس کو ہم بڑی اچھے تھی کہ سمجھ دیا انہوں نے لوگوں کو کوئی رلیف نہیں دیا لوگ پریشانی میں مکتلا رہے ہیں ناکو ڈیویلمنٹ کا کام اچھے تر ہی کیسے ہوا ہے کمیشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا سوی گیس کی جو سپلائی لینڈ ہے وہ بھی انہوں نے اپنے اپنے جو اپنے اپنے جو ہلکے کے ہلکے میں جو اپنے اپنے گروپ سیدھنا گروپ گلییں تھی ملے تھے ان کو سپلائی دی ہے پی ٹی آئی والوں کو سپلائی بھی نہیں دی تھی اور ان کو ٹارگٹ کیا ہے آج یہ دیکھیں نا جو ڈیویلمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ ایکوال براپر ہونا چاہیے سب کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ اپنے مقصود لوگوں کے لیے ہونا چاہیے اور یہ جو ہماری جو گروپ آگے آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا اور جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نوازے گا تو ہم پر پور طریقے سے عوام کی خدمت کریں گے اور عوام کو جو ہے نا اتنے سہولیات فرام کریں گے کہ جو پچھلی جو ڈولنی کی کمس نا ان کو یہ بول جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اپنے زمان فیصل ساری کو اجازت دیجئے افیمان اللہ